محرم سلامان اکرام نوجوان ساتھی و حضر و دوستی السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده الذین اسفقا اما بعد فاروض باللہ للشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معدو اشداب علی الكفار حمار وینہم تراہم ربعا سجدہ یبتغون من فضل اللہ و رضوانا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین کریم و نحنو علی ذالک علمی الشاہدین والشاہدین والکندللہ رب العالمین آئیے ہم ورات انتہائیہ دبو احترام کے ساتھ سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس خناہ میں جو شریف کا حدیعہ نچاور کریں قرآن اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز دوستو اور غزرگو کل آپ نے سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دوستو سمات فرمائی آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر خاروط عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے چند پہلو میں آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے دوستو دنیا کو دنیا والوں کو خلیفہ دوم کا نام پتہ ہے وہ معلوم ہے کہ آپ کا نام نالی اسم گرانی عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفظ ہے اور آپ کا لقب فاروق عاظم ہے آپ کے والد کا نام خطاب آپ کی والدہ کا نام انتما جو حشان ابن مغیرہ کی بیٹی ہے یعنی ابو جہل کی بہن حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن ہے اور آپ واقع فیل کے تیرہ سال کے بعد پیدا ہوئی حدیث میں آیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی اے الہ العالمین عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس کے ذریعے سے تُو اسلام کو عزت عطا کرنا ایک دوسری روایت ہے اس میں یوں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہم اعزل اسلاما بعمر بن الخطاب خاصتا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے الہ خاص طور پہ تُو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و مرتبہ عطا کرنا چنانچے رب کب اپنے محبوب کی دعا کو رد فرماتا ہے وہ اپنے محبوب کی دعا قبول فرماتا ہے پیغمبر اسلام کی دعا اجابت میں پہنچتی ہے اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اسی دعا کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کہا ہے اجابت کا جوڑا اجابت کا سہرہ انائت کا جوڑا دلھن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا آپ بڑھی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے جس میں اس کا محبوب راضی ہوتا ہے اسی میں رب تبارک و تعالی بھی راضی ہوتا ہے اور جن میں اس کا محبوب ناراض ہوتا ہے ان میں اللہ عزوجل بھی ناراض ہوتا ہے تو آپ نے دعا مانگی عمر بن خطاب کے لئے یا اللہ کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قبوت طاقت عزت عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی کیا ہوا ایک دن قفارِ قریش کی میٹنگ لگی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی مشرقینِ مکہ فکر مند تھے کہ اگر کوئی راستہ نہیں تلاش کرتے ہیں تو یہ مسلمان دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے اسلام پھیلتا چلا جائے گا پیغمبر اسلام اپنا مشن جاری رکھیں گے یہ مشن دور دور تک پھیل جائے گا میٹنگ ہوئی کہ اب یہ مشن اس طرح سے تو رکنے والا نہیں ہے مار پیٹ بھی کر لی سب کچھ کر لیا ان مسلمانوں کے ساتھ ان کے پیغمبر کے ساتھ بھی سب کچھ کر لیا مگر یہ مشن رکھتا ہوا نہیں دکھائی دی رہا ہے اسلام کی قوت اسلام کی طاقت اسلام کا مرتبہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے روز بروز بڑھتی چلی جارہا ہے کیا کرنا چاہیے ایک ہی راستہ ہے میٹنگ ہو رہی مشرقین مکہ کی کفارِ طریش کی سارے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے لیڈر ہیں عرب کے مکہ کے کیسے روکا جائے کیسے منع کیا جائے یہی ایک چارہ ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محضر اللہ قدل کر لیا کہیے محضر اللہ سوال یہ ہوا کون قدل کرے کون مارے سب خاموش یہی حضرت عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے میں قدل کروں گا آواز آئی یہ کام تو تم ہی عمر کر سکتے ہو تمہارے علاوہ تو کسی میں حمد و طاقت نہیں چنانچہ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ماذا اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قدل کرنے کے ارادے سے لکھ لے راستے میں قبیل زہرہ کے ایک شخص حضرت نعین بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے پوچھا عمر کہا جا رہے ہو بڑے تیور بگڑے ہوئے ہیں بڑے غصے میں ہو عمر کہا چل دی ہے کہا میں جا رہا ہوں محمد کو قدل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم لوہین بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تم ان کو قدل کرو گے تو بنو عاشم اور بنو زہرہ کے قبیلے کے لوگ بدلے میں تمہیں بھی تو قدل کر دیں گے تمہیں کب چھوڑیں گے حضرت عمر فالد عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلوار اپنی میان سے نکالتے ہیں اور حضرت نوائم بن عبداللہ سے کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لیا ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لیا ہے جو دین مجھے حق لگا جو دین مجھے سچا لگا جو پیغمبر مجھے سچے لگے جو نبی مجھے سچے لگے میں اپنے ایمان لیایا ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور غصے میں آگئے عمر کہتے ہیں کہ جہاں جانا ہے وہاں تو بعد میں جاؤں گا پہلے تجھی سے لپڑ لیتا دونوں کی تلواریں میان سے نکل آتی تمہیں کچھ پتا بھی ہے تمہیں کچھ خبر بھی ہے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیلو تمہارے بہن تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں اب اور زیادہ تیور بھی کر گئے اب اور زیادہ غصے میں آگئے حضرت نوائم بن عبداللہ کو تو وہی چھوڑ دیا حضرت عمر پارو اعظم پلٹتے ہیں پلٹ کے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں آواز دیتے ہیں گھر کے اندر ایک صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فرق عظم کی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید سکھا رہے تھے پڑھا رہے تھے قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے آپ کے بہنوئی کا نام سعید بن زید جب عمر کی آواز دروازے پہ لگی تو صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز پہچان کر گھر کے ایک کونے میں چھو گئے کیونکہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی بھی وہ ذاتِ گرامی ہے کہ آپ زمانے جاہلیت میں رہے تب بھی شہر تھے یعنی جب اسلام نہیں لائے تھے جب مسلمان تب بھی کفارِ قریش میں ایک ان کی حیثیت تھی ایک مرتبہ تھا ایک اپنا مقام تھا اور زمانے جاہلیت میں بھی شہر تھے اور جب مسلمان ہو گئے تب تو ببر شہر ہو اور طاقت بڑھ گئی اور قفت بڑھ گئی آواز صحابی رسول حضرت خباب نے پہچانی گھر کے کولے میں چھپ گئے مہنے دروازہ کھولا پوچھا کیا کر رہے ہو تم لوگ گھر کے اندر کیسی آواز آ رہی بہنوئی نے ٹالنے کی کوشش تھی ٹالا کہا کچھ نہیں کوئی بات نہیں کہا نہیں میرے کانوں میں آواز گئی میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تم مسلمان ہو گئے ہو تم نے اسلام قبول کر لیا ہے حضرت سعید بن زید جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ بولتے ہیں ہاں جو دین حق ہے جو دین برحق ہے میں نے اس برحق دین کو قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا اور اب ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ سے ان کو مارنے لگے خوب مارا لاکھوں سے غوسوں سے ان کو لہو الحام کر لیا آپ کی بہن بچانے کے لیے آتی ہیں تو حضرت مقالت عظم نے غصے میں اپنی بہن کے موہ پر اتنا زور سے غوسہ مان دیا کہ آپ کے موہ سے بھی خوب جاری ہو جاتا پھر آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہے اے عمر تم پٹھائی کر کے مار کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا والا دین پکڑ لیں اختیار کر لیں اس بھول میں بھائی مت رہنا ہم نے قسم کا ایک ایک قطرہ کو لے سکتے ہو مگر جو اسلام قبول کر لیا ہے وہ دل سے نہیں نکال سکتے محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جو غلامی کا پٹہ اپنے گلوں میں ڈال لیا ہے وہ پٹہ نہیں کال سکتے ہو کیونکہ آپ بھی عمر کی بہن تھیں ایک ہی باپ کے دولوں حضرت فاطمہ حضرت عمر بن خطاب دونوں بھائی بہن جب بہن کے موں سے نکلتا ہوا خون دیکھا لہو لہان چہرہ دیکھا تو کچھ غصہ تھنڈا ہوا بولیں اچھا یہ تو بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے کہا اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے ہم لو کہا ذرا لاؤ جدو کہا اسے بغیر غصر کیے کوئی چھوئی سکتا لَا يَمَسْهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اسے بابذور پاکیزہ انسان ہی اسے ہاتھ لگا سکتا ہے چھوئی سکتا کہا لاؤ کہا نہیں جب تک غصر نہیں کرو گے تب تک کتاب تمہارے ہاتھ میں نہیں دی جائے آخر کار حضرت عمر فاروق عظم اسی گھر میں غسل کرتے ہیں پھر قرآن پاک لا کے دیا جاتا ہے سورة طعاہہ کی آیات کی کلابت ہو رہی تھی آپ نے سورة طعاہہ پر نظر ڈالی تو اس میں ایک آیت پر نظر پڑی اِنَّنِي اَنُلَّهُ لَا اِلَّا اَنَا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فعبدنی میری ہی عبادت کرو میری ہی عبادت کرو باطل صلاط لذکری اور مجھے یاد کر کے نماز قائم کرو اس آیت پر نظر پڑنا تھا کہ دل کی دنیا دماغ دنیا روح کی دنیا جسم کی دنیا بدل جاتی ہے سارے منظر بدل جاتے ہیں سارے حالات بدل جاتے ہیں اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے پولی میں چھپ گئے تھے جب یہ منظر دیکھا تو باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں کہتے ہیں اے عمر مبارک ہو تمہیں اے عمر مبارک ہو تمہیں میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حق میں دعا کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے دعا کی ہے اے لا رب العالمین عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت و غلب عطا فرما مجھے محسوس ہوتا ہے اے عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نمو حضرت عمر فاروط عظم رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کی دعا قبول فرما لیے حضرت عمر فاروط عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے خباب اب مجھے چین نہیں سکون نہیں جس نبی کا کلمہ پر جس رسول کا کلمہ پر اب اسی بارگاہ میں مجھے جلد سے لے کے چلو مجھے لے کے چلو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروط عظم کے ساتھ ہو لیتے ہیں اس وقت جب آپ کے بہنوئی کے گھر میں یہ سارے منظر چل رہے تھے جس منظر کو یہ آسمان اور آسمان والے سب ملاحظہ کر رہے تھے جن کی دل کی نگاہ ہیں وہ اس وقت میرے آقا جو دنیا کو سکھانے کے لیے آئے دنیا کو بتانے کے لیے آئے گمراہوں کو راہ راست فلانے کے لیے آئے بروں کو اچھا بنانے کے لیے آئے اس وقت میرے آقا فرغم علیہ السلام صلی اللہ علیہ سلم صفحہ پہاڑی کے نزدید ایک صحابی رسول حضرت عرقم رضی اللہ تعالی ہیں صفحہ پہاڑی کے نزدید حضرت عرقم رضی اللہ تعالی کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں حضرت عمر فارغ عظم حضرت خباب بولو حضرت عرقم رضی اللہ تعالی کے گھر کی طرف نبی سے ملنے محبوب سے ملاقاب کرنے محبوب کی بارگاہ میں اسلام خبول کرنے کے لیے چل دیتے ہیں حضرت عرقم رضی اللہ تعالی کے گھر پر دروازے پر کی آپ کو معلوم ہے دشمن بہت تھے پیغمبر اسلام کے مسلمانوں کے دشمن بہت تھے تو حضرت عرقم رضی اللہ تعالی کے دروازے پر ان کے گھر میں جو صحابہ تھے نبی تھے اس گھر کی اور گھر میں رہنے والوں کی حفاظت کی پہرداری کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت تعالی رضی اللہ تعالی دروازے پر اس مکان کی اور نبی پیغمبر آزم کی حفاظت کرنے کے لیے معمول یعنی دروازے پر حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا ہیں امیر حمزہ کا بھی کوئی جواب نہیں آپ نے سنا ہو یہ حضرت امیر حمزہ بھی وہی ہیں جن کے ذلیعے سے اسلام کو طاقت ملی ہے بہت طاقت ملی ہے مشرقین مکہ حضرت عمر فاروق عظم اور حضرت امیر حمزہ کی وجہ سے پست ہوئے ہیں زلیل ہوئے ہیں پوریس مکہ یہ اتنے طاقت بر لوگ تھے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق عظم تو حضرت امیر حمزہ جو دروازے پر تشریف فرما تھے مکان کی حفاظت کے لیے پہرداری کر رہے تھے انہوں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا کہا کہ اگر یہ کسی بھرے ارادے سے آئے تو آج میں ان کو قتل کر دوں یہ حضرت امیر حمزہ نے عمر کو آتا ہوا دیکھ کر کہا انہیں نہیں معلوم تھا کہ دل کی دنیا بگل چکی ہے جو آدمی پیغمبر اسلام کو معذر اللہ قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے چلا تھا اب اسی تلوار سے مسلمان نہیں معذر اللہ پیغمبر اسلام نہیں اب اس تلوار کی زد میں وہ آنے والے ہیں جو اسلام کے مخالف اور اسلام کے دشمن ہیں اس درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و سلم پر حضرت عمر خورت عظم کے سارے حالات بتا دیئے اس درمیان آپ کے پاس وہی آگئی اللہ حضر کی جانب سے عمر خورت عظم تھا جو دل بدلہ جو کیفیت بدلی جو منظر بدلے جو مناظر بدلے وہ ساری کیفیت اللہ نے بذلیے وہی اپنے محبوب کو بتا دیئے ادھر عمر دروازے پر آئے ادھر پیغمبر لائے اور تشریف لانے کے بعد جب عمر پر نگاہ پڑی جب عمر کو دیکھا عمر کی نگاہ نے جب پیغمبر اسلام کو دیکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے دامن کو پکڑا اور تلوار کو پکڑا اور پکڑ کر پیغمبر اسلام نے کہا اے عمر کیا تم اس وقت تک فساد برپا کرتے رہو گے جب تک ذلت و رسوائی تم پر مسلط نہ ہو جائے یہ میرے آقا نے فرما اے عمر کیا اس وقت تک تم فساد برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے حضرت عمر نے کوئی جواب نہ دیا بس یہی جواب نبی کو دیکھ کر کلمہ پہلیا اور دائرہ اسلام میں آگئے مسلمان ہو گئے اب حضرت عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کے دھر میں جتنے صحابی تھے کئی حدیثوں میں روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے مسلمان ہوئے تھے کوئی بھی علی اعلان عبادت نہیں کر سکتا تھا نہ علی اعلان حرم شریف میں جا کے تواب کر سکتا تھا نہ نماز پڑھ سکتا تھا کیونکہ مشرقین مکہ قریش مکہ مارتے تھے پیٹتے تھے مسلمان اس لیے سارے مسلمان آپ سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ سب چھپ چھپ کے عبادت کیا کر کئی روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا اب اس کے بعد چھپ کے مسلمان عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اعلی لیلان جہاں چاہتے تھے وہاں پر اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھوکا گیا کرتے یہ طاقت ملی اسلام قوم مسلمان ہو حضرت فاروق عظم خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جتنے لوگ تھے جب میں مسلمان ہو گیا جب سب نے اتنی زور سے نعرے تقبیل بلند کیا کہ پورے مکہ والوں نے نعرے تقبیل کی صدا خست لیا سوچیا جو چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے جنہیں کھل کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی مکہ کے اندر ان کو یہ پتا چل گیا نا انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب کوئی روگنے والا نہیں ہے چاہے ہم گلیوں میں نواز پڑھیں چاہے حرم شریم میں چاہے کعبے کا طواب کرے چاہے جہاں پڑھیں اب کوئی منع کرنے والا نہیں اس لیے وہ مشررتوں میں شادمانی میں خوشیوں میں نعرے تقبیل کی صدا بلند کر رہے اور پھر حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے بار جا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سب حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہم سب حق پر ہیں تو حضرت عمر فاروق عظم کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ چھپ چھپ عبادت کی ابھی کلمہ پڑھا ہے ابھی مکہ والوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ عمر کہاں ہے کیا ہے مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں قریش کو معلوم نہیں قریش کے سرداروں کو نہیں معلوم مشیقین مکہ کو نہیں معلوم کہ عمر مسلمان ہو چکے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں آپ نبی پر حق ہیں ہمارا اسلام حق ہے ہمارا قرآن حق اور سچ ہے تو یا رسول اللہ یہ چھپ چھپ کے عبادت اللہ کی عبادت رب العالمین کی عبادت یا رسول اللہ وہ بھی پوشیدی کے طور چھپ چھپ کے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب چھپ کے رب کی عبادت نہیں کی جائے اب چھپ کے عبادت نہیں کی جائے گی چنانچہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عرقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہم نے دو صفے بنائی دو جماعتیں بنائی دو لائنیں بنائی ایک صف میں میں اور دوسری صف میں حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور پھر یہ فیض عمر اسلام صلی اللہ علیہ کے دیوانوں کا کافلہ آپ پر مر مٹنے والوں کا یہ کافلہ آپ پر جان دینے والوں کی یہ جماعت دو صفوں کی شکل میں نکلتی ہے جس میں ایک صف میں حضرت عمر فاروق آزم آگے ہیں دوسری صف میں حضرت امیر حمزہ آگے ہیں اور یہ دونوں صفیں یہ دونوں لائنیں حضرت عرقم کے گھر سے نکلتی ہوئی کہیں اور نہیں بلکہ حرم شریف کعبہ شریف جو ابھی تک ترس رہا تھا سجدوں کے لیے جو ابھی تک راستہ دیکھ رہا تھا کوئی آئے میری سینہ تان کر حرم مکہ میں پہنچتی اور حرم مکہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر تمام مشرقین مکہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کفار قرآن بھی بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ارے یہ تو عمر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ امیر حمزہ یہ مسلمانوں کے ساتھ شور بلند ہو جاتا ہے مشرقین مکہ کے اندر ارے عمر تم نے کیا کیا تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں ہاں اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اب میں اپنے نبی کی ظلفوں کا عصیر ہو چکا ہوں اب میں اپنے نبی کا غلام ہو چکا ہوں میں مسلمان ہو چکا جس کو جو کرنا ہو تو کرنا اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب حضرت عمر کو عطا کرنا اور فاروق کا معنی جانتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے ہو فاروق کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والا یعنی اب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو اب کھلے طور پر آن طور پر مکہ کے لوگوں کے اندر اسلام اور باطل کے درمیان حضرت عمر کے ذریعے سے فرق واضح اور ظاہر ہو گئے خدا فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں ایک دن گیا وہاں میں نے عبادت کی اور عبادت کرنے کے بعد جو مجھے ملتا میں اسے بتاتا کہ میں مسلمان بھٹ ہوں تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ ایسے کہا تک بتا ہو گئے وہ دیکھو فلا جگہ ایک ٹولی لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ اگر اس کے کان میں بتا دوگے تو اس ساری جگہ اعلان کر دے گا یعنی وہ اخبار ہے آدمی جس کو جو خبر پھیلانا ہوتی ہے اس کے کان میں بول دیتا ہے جگہ بتا دیں آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں کہ آپ بتا دیجئے آپ کو جن جن سے بولنے کی ضرورت نہیں نہیں ہلا گلک آپ بتا دیجئے سب میں خبر پھیل جائے گی تو حضرت عمر فاروق جعظم اس اگر اس آدمی کے پاس جائے اور اس سے بتا یا کہ میں مسلمان ہو چکا اس نے پوچھا سچ کہا ہاں مسلمان ہو چکا اب وہ ایک پہاڑی ایک پتھر پہ چاہا اور اس نے اعلان کر دیا اے لوگو اے مکہ والو عمر مسلمان ہو گئے ہیں اسلام قبول کر لیا جبیہ اعلان سنا تو مشرقین مکہ اکٹھا ہو گئے اور حضرت عمر فاروق عظم حضرت جاہو تعالی کو پیچنے لگے تمام لوگ آگئے آپ کو مارنے لگے جب شورو غوغہ سنا تو ابو جہل نکل کے دوسرا ہے کیا معاملہ ہے کیا معجرہ ہے بتایا کہ عمر کو لوگ پیٹ رہی ہیں تو ابو جہل آواز دیتا ہے میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دی کہ ابو جہل بھی قریش کا سردار تھا اس کی بھی اپنی ایک حیثیت تھی جیسے اس کے بر سے نکلتا ہے سارے لوگ حضرت عمر سے الگ ہو جاتے چھوڑ دیتے حضرت عمر خالق عظم رضی اللہ تعالی نے ابو جہل کے پاس جا کے اپنے مامل سے کہتے ہیں اپنے دل کہ اب تک نجانے کتنے مسلمان پیٹے گئے اور نجانے کتنی بار پیٹے گئے مجھے بھی پیٹ دیا گئے تو آپ اپنے مامل کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے میں آپ کی پناہ آپ پر واپس کرتا ہوں مجھے آپ کی پناہ کی ضرور نہیں نہیں دیتا میں مارا گیا میں پیٹا گیا تو ابو جہل سامنے آ گیا اور اعلان کر لیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی تو جتنے پیٹنے والے تھے سب سب الگ ہج جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں حضرت عمر نے کہا اے ابو جہل میں آپ کی پناہ آپ کی ذات گرامی اگر آپ کی جو ذات گرامی حضرت عمر فارم عظم وزی اللہ و تعالی نمو کی ہے اس پہ اگر تمام پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ گفتگو کی جائے چونکہ آپ سیاست میں بھی بہت ماہر تھے معاشیات میں بھی بہت ماہر تھے تمام وہ چیزیں جن کا پہلے وجود نہیں تھا ان کو موجود کرنے والے ان کے موجود حضرت عمر فارم عظم رضی اللہ نے نہروں کی خدوائی کل کا بنانا جیل کا بنانا پولیس چوتیوں کا بنانا پولیس اسٹیشنوں کا بنانا شہروں کی تعمیر بیت المال کا بنانا اور تمام اس قسم کی جو رفاعی چیزیں تھی ان سب کو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ نے اپنے دور میں ایجاد کیا یہ آج کو ہم نقل کر رہے ہیں آج ہم ان کی نقل کر رہے ہیں برسوں پہلے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ نے تمام چیزوں کو ایجاد فرمایا تھا کون عمر فاروق عظم جن میرے آقا نے فرمایا میں اپنی نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں چاہے انسانوں کے شیطان ہو چاہے جناتوں کے شیطان ہو جن اور ان دونوں کے شیطان عمر کے خوف سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ انسانوں کا شیطان عمر کے آگے رکھتا ہے اور نہ شیطانوں کا جنوں کا شیطان عمر کے آگے ہوتا اتنا خوف تھا حضرت عمر فارق عظم رضی اللہ تعالی جو آس پاس کی سلطنتیں تھیں چاہے وہ ایران کی سلطنت ہو چاہے وہ روم اور فارس کی سلطنت ہو آپ کو پتا ہے حضرت عمر جو ایک بوریا نشین تھے جو ایک بوریا اور چٹائی پہ رہتے تھے ان کے جلال ان کی عظمتوں کا ان ملکوں میں یہ آلم تھا کہ بادشاہ ان ملکوں کے حضرت عمر فارق عظم کا نام سن کر کاف جایا تھے اللہ تبارک وطالہ نے وہ روب اور وہ دب دبا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فارق عظم کو اور سب سے بڑی فضیلت آپ کو تو یہ حاصل ہے کہ بہت ساری آپ کی رائے جو آپ رائے دیتے تھے مشورہ دیتے بہت سارے مشورے اور بہت ساری وہ رائے ہیں جن کی معافقت میں اللہ تبارک وطالہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرم یہ سب سے بڑی فضیلت حضرت عمر فالقعظم کی ہے آپ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بھرگا رسول صلی اللہ میں بیٹھا تھا میں نے عرض کی عزواج متحراب بھی یہی ہیں اور قسم قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تو پیغنبر اسلام صلی اللہ علیہ جائے کرتے تھے پیغنبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس تو حضرت عمر فاروق عظم نے رائے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ازواج متحراب جو ہماری سب کی مائیں ہیں وہ بھی تشریف فرما ہوتی ہے تو میری رائے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوں بہوں یہی حکم لے کے آتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے اور ہجاب اور پردے کا حکم عورتوں پر لازم واضح قرار دے دیا جاتا یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جب ان سے تم کچھ مانگو یعنی ازواج متحراب سے کوئی برتنے والی چیز تو ہجاب کے پیچھے سے مانگو پردے کے پیچھے سے مانگو حضرت عمر فاروق عظم نے مشجرہ دیا ہجاب کا پردے کا اللہ تبارک وطالعہ کو یہ رائے اتنی پسند آئی کہ ہجاب کی آیت بھی نازل فرما دی پردے کی آیت ہی نازل فرما ایک ہمارا بہت بہت دشمن ہم اس کے بہت بڑے دشمن ہیں حضرت جمیل عمین کے بعد تو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جن الفاظ کے ساتھ جواب دیا سب سے بڑی بات جن الفاظ کے ساتھ میں آپ نے جواب دیا اللہ تعالی کو عمر فاروق عظم کی عدہ اتنی پسند آئی کہ انہی الفاظ نے آیت کریمہ نازل فرما پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے اسی طرح کہا تھا کہ جو اللہ کا دشمن ہے من کانا عدد اللہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکت یہ اس کے فرشتوں کا جبریل کا مکائل کا وہ اللہ اس کا دشمن اللہ کافروں کا دشمن انہی الفاظ میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما اور ایک چیز آپ کو بتاؤ برگاہ ہمیں آ کہ یہ واقعہ بتایا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک بطالہ نے آیت کریمہ نازل فرما کہ ہمارے آپ کے لیے یہ سہولت عطا فرما دی کہ پوری رات کھاؤ پیو پوری رات کچھ بھی کر یہ حضرت عمر فارمت عظم کی دین ہے آیت کریمہ کیا نازل ہوئی اُحِلَّ لَكُم لَيْلَة السِّيَامِ رَفَصُ الٰى روزے کی راتوں میں تمہارے لیے جمع یعنی ہم بستری حلال کر دی گئی رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے ہم بستری حلال کر دی گئی اب اگر حضرت عمر فاروق عظم سے یہ باقیان نہ ہوتا تو ہمیں آپ کو یہ سہولت کا محسر ہو یہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی کہ واقعے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آپ سب کو سہولت عطا فرما دی اور ایک حکم نازل فرما دیا کہ جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے سہولت عطا فرما دی اس طرح تمام بہت ساری آیتیں ہیں حضرات حدیثوں میں بھی پیغمبر اسلام نے حضرت عمر فاروق عظم کی فضیلت بیان فرما بہت ساری آپ کی کرامتیں بھی جنگ بدر کے تعلق سے آپ کو معلوم ہیں جب پیغمبر اسلام نے مشرہ کیا کہ جنگ بدر کے لیے مدینے میں رہ کے لڑا جائے مدینے سے باہر لڑا جائے یا اور دور جا کے لڑا جائے تو تمام صحاب اکرام نے کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم آج باز تیاری نہیں ہے ہم شہر میں رہ کے ہی کفار مکہ سے لڑیں ابو جہل سے لڑیں ابو سفیان سے لڑیں کسی نے کہا نہیں شہر کے باہر نکل کے لڑیں حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جو مشورہ دیا جو رائے دی اللہ نے اسی رائے کے اعتبار سے آیت کریمہ ناظر کہ مدینے سے باہر بدر کے میدان میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے لگا یہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے ازا تگرانی ہے آپ نے دعا مانگی تھی اللہ مرزق نی شہادت کی سبیل وجعل نی موت کی بلد رسول حضرت عمر فاروق عظم نے دعا مانگی تھی اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کرنا اور مجھے اپنی نبی کے شہر میں موت عطا یہ دعا مانگی تھی حضرت عمر فاروق عظم اہلات اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما اللہ تبارک تعالی نے حضرت عمر فاروق عظم کی دعا قبول فرما لیا مدینہ رسول میں ہی آپ کی شہادت ہوئی آپ کو موت عطا ہوئی اور آپ کو معلوم ہے مغیرہ بین شعبہ ایک صحابی ہیں جن کا غلام تھا ابو لول وہ شکایت لے آیا تھا حضرت عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں کہ میرا مالک ہے وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتا تو آپ نے فرمائے تھا تم کو کماتا ہے اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے اپنے مالک کو ادا کر سکتا ہے غصے ہو گیا تھا غصے سے چلا گیا پھر ایک بار حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ میں ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا بے چلتی ہیں اس نے کہا ہاں میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک لوگ اس چکی کو یاد رکھیں یہ کہ کہ وہ ابو لولو جو حضرت مغیر علی علی شعبہ کا غلام تھا چلا گیا حضرت عمر فاروق عزم رضی اللہ عنہ نے کہ وہاں پر لوگ بیٹے ہوں سے آپ نے فرما یہ لڑکا مجھے قتل کی دھنکی دے کر گیا آپ سمجھ گئے آپ جان چنانچہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے آپ فرماتے تھے کہ سب لوگ سیدھے کھڑے ہوگئے سفے درست کھڑے اس اعلان پر وہ جو ابو لولو غلام تھا خنجر چھپا کے لے گیا تھا زہر میں بجھا کے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ پیچھے اکھڑا ہو جاتا ہے جیسے موقع دیکھتا ہے اس خنجر کو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کی گردن پیوار کر کے مار دیتا ہے حضرت عمر فاروق عظم گر جاتے تاریخ میں آیا ہے کہ اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جس میں کئی لوگ انتقال کر گئے اور پھر کسی نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا کپڑے میں جب وہ علج گیا تو اس نے خود خود کشی کر گئے اور جہنم باصل ہوگی کس طرح سے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا شہی رونے سے پہلے کئی دن زخموں کی وجہ سے آپ کئی روز زندہ رہیں غالباً تین سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ نبی کا غلام نبی کے پروس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے حضرت عبداللہ تو آپ کے پہلوں میں دفن ہیں ہی حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی عقل دیکھو ان کی نظر دیکھو ان کا تدبر دیکھو آپ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے چل کے رکھی تھی مگر میں اس جگہ کو عمر کے اوپر قربان کرتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ وہ میرے ابباجان اور میرے ناناجان کے پہلو میں دفن ہوئی میرے ابباجان اور میرے شوہر نامدار کے پہلو میں دفن ہوئی چنانچہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے پہلو میں حضرت ابوبکر کے پاس دفن کیا گیا دس سال چھ مہینہ تین دن آپ نے خلافت فرمائی اور آپ کی خلافت میں کئی ہزار مربع کلومیٹر اسلام پھیل چکا تھا اسلام کی تعلیم پھیل چکی بھی قرآن پھیل چکا ایران ہو چاہے مصر ہو چاہے شام ہو ان جگہوں پہ مسلمان پہنچ چکے تھے یہ سارے ملک فتح ہو جئے اور آپ کا جواد انصاف مشہور ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں آپ کو حضرت عمر کا امتیازم رضی اللہ تعالیٰ زندگی کا صدقہ کا فرمائے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کا فرمائے ہم سب کے دلوں میں پیغمبر اسلام کی محبتیں عطا کریں اچھا حضرت عمر فاروق عظم محبت ان کا عشت ان کا ایمان اس سے ہمیں آپ سبق لینا چاہیے سبق یہ لینا چاہیے کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا جس محفل میں حضرت عمر فاروق عظم موجود تھے نبی کی بارگاہ میں جس محفل میں حضرت عمر فاروق عظم موجود تھے اس محفل میں اگر کسی آنے والے نے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی تو حضرت عمر فاروق عظم نے ہمیشہ ضرور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں یہ کہا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے میں اس کی شریف فرما اس میں اگر کسی نے آ کہ نبی کی بارگاہ نے گستاخی کی ہے تو آپ نے قتل کرنے کے لیے اس کے قتل کرنے پر آپ امادہ ہوئے اجازت نہ ہوئی یہ کیا درس آتا ہے یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نبی کی محبت ہی ایمان اور ایمان اسلام ان کی محبت سے ہٹ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے پر ایسلام سے جو محبت ہے جو محبت کا رشتہ ہے اس رشتے کو آج ضرورت ہے ہم زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں جو رسول اللہ سے ہم آج عشق کا دعویٰ کرتے ہیں عشق کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا ہمارے ایمان میں اتنا زیادہ نکھار پیدا چلا پیدا ہوتا چلا جائے اتنا ایمان کامل اور مکمل ہو کا چلا جائے کلمہ پڑھ لیجی سارے لوگ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ پڑھ لیجی اپنے آپ سب لوگ اللہ نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاة السلام یا نبی سلام